اماما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ معا السابرین اس کا تک اللہ مویان العظیم وصدکہ رسول اللہ نبی اللہ من المکین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین وشاکرین فالحمدللہ رب العالمین غوث اعظم بمن بیسرو ساما مدد قبلہ دی مدد قعب ایمام مدد مغدہ ایم جو سلطان دعالم حسدی استودار ایم تمعی آشہ جیلا مدد بحق خاجہ عثمان و حارونی مدد کن مدد کن یامعین الدین جشدی بغیر کسی تاخیر کے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار شمس و قمر جن و بشر شجر و حجر کے مالک جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں مولای صلی اللہ وسلم دائمن عبدن علی حبیبکا خیر الخلقی کل لہمی بہت دیر تک آپ کا ٹائم میں سپنڈ نہ کروں گا اس لیے کہ میں آپ کے درمیان کر رہنے والا ہوں وقتاً فوقتاً میری باتیں آپ سنتے ہیں میرے یہ خواہش تھی کہ مفتی صاحب کا بیان ہو اور ہمارے پریسپل صاحب طبلہ کا بیان ہو میرے حال حکم ہوا میں حاضر آیا بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب کا اور آنے والے مہمان کا برمغز بیان ہوگا ہم اور آپ سمعت کریں ایک شیر میں کربلا والوں کی شان میں کہہ دوں اس کے بعد میں اپنی بات رکھوں شاعر کہتا ہے سربلندی سرفرازی اس سرے اتحر کے نام میرے شیر سے میں خود اندازہ کروں گا کہ آپ نوری کو کیسا سننا چاہتے ہیں اگر آپ مجھ جیسے شاعر کو جو تہاتے لفظ میں پڑھتا ہو اگر آپ نہیں سمجھ پائے اور نہیں سن پائے تو پھر نوری کے مترننیم آواز کو کیسے آپ سنائیں گے میں یہ بوش آپ پر ڈال کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ شیر کے کتنے وزن کو آپ برداشت کر سکتے ہیں اسی حساب سے انشاءاللہ نوری اپنی تیاری بنائیں گے اور اپنے شیر کے وزن کو آپ پر رکھیں گے سربلندی سرفرازی اس سرے اتحر کے نام سربلندی سرفرازی اس سرے اتحر کے نام جس کا پیغام اما ہر ظلم کے منظر کے نام جس کا پیغام اما ہر ظلم کے منظر کے نام اور دوش محبوبے دو عالم سے سنا کی نوک تک دوش محبوبے دو عالم سے سنا کی نوک تک لکھ گئیں اسلام کی تابانیا اس سر کے نام لکھ گئیں اسلام کی تابانیا اس سر کے نام اور جب چہار نیزے پہ سر اتنی بلندی مل گئی جب چہار نیزے پہ سر اتنی بلندی مل گئی جیسے رفعہ گر جہو جبریل کے شہپر کے نام جیسے رفعہ گر جبریل کے شہپر کے نام ان کے لب کو چھو کہاں سکتا تھا دریائے فراد ان کے لب کو چھو کہاں سکتا تھا دریائے فراد پیاس وابستہ تھی جن کی زمزموں کوسر کے نام نعرے تکجیز نعرے رسالت جشن شہدائی کربلا فیدارے تاجتارے کربلا نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ باز ان کے لب کو چھو کہاں سکتا تھا دریائے فراد پیاس وابستہ تھی جن کی زمزموں کوسر کے نام جب چہار نیزے پہ سر اتنی بلندی مل گئی جب چہار نیزے پہ سر اتنی بلندی مل گئی جیسے رفعہ گر جبریل کے شہپر کے نام جیسے رفعہ گر جبریل کے شہپر کے نام سر بلندی سر فرازیوس سر اتہر کے نام جس کا پیغام اما ہر سلم کے منظر کے نام رب کعبہ پران میں انشاءت فرماتا ہے ان اللہ محصابرین بے شک سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے جب سے دنیا قائم ہوئی آج تک ہر کسی نے ہر کسی کو اللہ تعالی کچھ نہ کچھ خوشیاں اور کچھ نہ کچھ غم دیتا رہا لوگوں کے حصے میں کبھی خوشی آئی اور کبھی غم خوشیوں پہ بھی لوگوں نے رب کا شکر ادا کیا اور جب غم آئے تب بھی لوگوں نے رب کا شکر ادا کیا لیکن پوری دنیا میں صبر کرنے والوں کو ایک پلے پر رکھا جائے اور کربلا کے آلے پیمبر کو دوسرے پلے پر رکھ دیا جائے تو ان کے صبر کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا سچ ہے بہت ان کے برابری کوئی ہو سکتا ہے میں کربلا کے حوالے سے دو تین باتیں بہت تیزی سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں پہلی بات آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین بن علی صاحبِ کرامت نہ تھے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرتِ امامِ پاک نے کربلا میں کتنی بڑی کرامت دکھائی ہے آج تک کسی ولی نے اتنی بڑی کرامت دکھائی ہی نہیں ہے جتنی بڑی کرامت آلِ پیمبر نے کربلا میں دکھایا اتنی بڑی کرامت اس پڑی دنیا میں چاہے جس نفی کے امت کا ولی ہو اس سے وہ کرامت صادر ہی نہیں ہوئی ہے آپ پوچھیں گے کیسے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب کسی نے کرامت دکھائی تو اس نے انگیوں کا اشارہ کیا تو ایک ترخت دوڑتا ہوا قدموں میں چلا آیا کسی نے اشارہ کیا تو بے موسم کے ترختوں میں فتن نظر آئے کسی نے اشارہ کیا تو پانی سے چشمہ نکل آیا کسی نے اشارہ کیا تو مردہ زندہ ہو گیا کسی نے اشارہ کیا تو کونگا بول پڑا کسی نے اشارہ کیا تو مریض تھا اس کو شتا مل گئی کسی نے اشارہ کیا تو پہ اولاد کو اولاد مل گئی لیکن ان ساری کرامتوں کو ایک پلے پر رکھا جائے اور آل پیمبر کے کربلا کی کرامت کو دوسرے پلے پر رکھ دیا جائے تو تاریخ نے تاریخ کربلا سے پہلے اپنے سینے میں کسی کی کرامت کو اس طرح سمیٹا ہی نہیں کسی کی کرامت اس طرح سے نہیں ملی جس طرح سے کرامت آل پیمبر نے کربلا میں دکھائی ہے اور وہ کرامت کوئی عام کرامت نہیں ہے بلکہ سنے آل پیمبر نے جب کربلا میں کرامت دکھانا شروع کیا تو سنو آل پیمبر نے جب کربلا میں کرامت دکھائی تو ایسے تیسے نہیں دکھائی بلکہ تیس محرم الحرام سن یک سٹھ جلی کی وہ تاریخ تھی جب کربوبلا کے تبتے ہوئے سہرہ میں اسلام کو خون کی ضرورت تھی تب آل پیمبر نے اپنے اور اپنی اولادوں اپنے خاندان کے خون سے آل پیمبر نے اسلام کی کیاریوں کو آپ پاشی کرنا شروع کر دیا اور اسلام کو بقا دینا شروع کر دیا جب کرامت آپ نے دکھانا شروع کیا تو ایسے نہیں بلکہ آپ کرامت دکھاتے ہیں اونو محمد کی قربانی کہ اونو محمد قربان ہو جاتے ہیں آپ کے دامنے پاک میں اونو محمد کے پشمن کا خون لگ جایا کرتا ہے لیکن آپ آپ حبکہ نہیں کرتے ہیں آپ کرامت دکھاتے ہیں اور سبر واستقلال پر قائم رہتے ہیں اونو محمد حامنے رہے ہیں تو اٹھارہ سال کاسم کی چمانے کی خون آپ کے دامنے پر جھتے ہیں لیکن آپ کرامت دکھاتے ہیں اور سبر واستقلال کا پیکر بنے رہتے ہیں حضرتِ علی اکبر کی چمانی کا خون آپ کے دامنے لگ جاتا ہے آپ حضرت علی اکبر کی لاش کو اٹھاتے ہیں اور آپ کرامت دکھا کر سبر و استقلال کا پائے کر بنتے ہیں اے لوگو مردے کو سندہ کرنا یہ بہت بڑی کرامت نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کے کٹے ہوئے حلق خون کو اپنے تامن میں سمیٹ کر رب کا شکرہ دا کرنا اور سبر و استقلال کا متزلزل نہ ہونے والا پار بن کر رب کی بارگاہ میں سبر و استقلال پر قائم رہنا سب سے بڑی کرامت یہ ہوا ہے نارے تکبیر نارے رسالت جشن شہدائے کربلا فیضانے تاجدارے کربلا فیضانے تاجدارے کربلا مسلکے آلہ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت کسی کے بھائی کے اگر انگلی کر جائے تو صرف بھائی نہیں ماں پریشان ہو جاتی ہے باپ پریشان ہو جاتا ہے پیٹا پریشان ہو جاتا ہے اور زیادہ اگر ہو جائے تو ہر کوئی پریشان ہو جایا کرتا ہے لیکن میں آپ کو ایک چملہ دینا چاہتا ہوں اگر کسی کو ٹھوکر لگے تو پورا خاندان پریشان ہو جائے جبکہ ٹھوکر لگنے کا وقت نہیں معلوم تھا ٹھوکر لگنے کی گہرائی نہیں معلوم تھی لیکن پورا خاندان پریشان ہو گیا اور ایک کرامت ایسی دکھاؤ کہ ابھی باسٹھ سال بعد آپ کو شہید ہونا ہے باسٹھ سال پہلے آپ کی شہادت کا چرچت کیا جا رہا تھا لیکن نہ علی پریشان ہوئے نہ فاطمہ پریشان ہوئے نہ مصطفیٰ جان رحمت پریشان ہوئے نہ کمبہ قبیلہ والے پریشان ہوئے اس دیمہ پریشان ہوئے بلکہ سب لوگوں نے یہ کہا اے رب کے کعبہ جب وہ وقت آئے تو میرے لال کو کرب و بلہ کے تقتے ہوئے سہرہ میں سبر و استقلال پر قائم رکھنا اور اے رب کے کعبہ اس کی اس قربانی کو قبول کر لینا اے لوگوں ذرا دیکھو قرامت کی بات چلی ہے اور قربلا کی بات چلی ہے تو ایک جملہ آپ کے سامنے ایک نقطہ آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا بتائیں یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں علماء کرام کے ایک لمبی جماعت ہے ہمارے سامنے کچھ لوگ ضعیب بھی بیٹھے ہیں کچھ بچے بھی بیٹھے ہیں کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہیں کوئی اسی میں انگلیش کا پڑھنے والا بیٹھا ہے کوئی عربی کا پڑھنے والا بیٹھا ہے اے علماء کرام قرآن و حدیث کے پڑھنے والے بیٹھے ہیں ہر کوئی ہے یہاں پہ کوئی ٹکنالوجی کا جاننے والا ہے اور اس ٹکنالوجی ٹیبلیمنٹ بھرے ماحول میں آج نٹ کا زمانہ ہے اگر آدمی یہ سعیت کی کتابوں پر ریسرچ کرنا چاہے تو اسے گھر بیٹھے دستیاب ہو جاتی ہیں اگر کوئی یہودوں نصارہ پر پڑھنا چاہے تو اسے بھی مل جاتا ہے غنود پر پڑھنا چاہے اسے بھی مل جاتا ہے لیکن میں آپ کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں ابھی بھی غور کیجئے گا گھر پہ جائیے گا وہاں بھی غور کیجئے گا اور اپنے اونچے پڑھے والوں کے درمیان جانا تو ان میں ڈسکس کرنا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ جب سے دنیا بنی آئے آز تک کسی شخص کی ایسی تاریخ ہے جو سب سے زیادہ امام پاک کی شہادت سے زیادہ جس کو تشیر و شورت ملی ہو آپ بتائیں تاریخ کربلا سے زیادہ اس دنیا میں کسی تاریخ تو اگر شورت ملی ہو تو بتائیں آپ نہیں ملی ہے آپ کہیں گے نہیں ملی ہے اور اگر کوئی کہتا ہے کہ ملی ہے تو میرا ایک جملہ اس تک پہنچا دینا میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ بتائیں حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ و تسلیم جنت میں داخل کیے گئے ان کے جنت میں دخول کی تاریخ لکھی گئی بے شک لکھی گئی لیکن حضرت آدم جب جنت میں داخل ہوئے تب ان کے جنت میں جانے کی تاریخ لکھی گئی حضرت آدم کو جب رب تعالی نے زمین پر اتارا تو ان نے ان کے اترنے کی تاریخ لکھی گئی یہی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جب فرعونیوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ دریائے نیل کے طرف پرہے تو فرعونی خرک ہو گئے موسیٰ بچ گئے تب ان کی تاریخ لکھی گئی حضرت عبراہیم خلیل اللہ کو نعرے نمرودو میں داخل کیا گیا لیکن جب نہ آپ کو آگ میں داخل کر دیا گیا تب آپ کی تاریخ لکھی گئی ایک باپ نے اپنے پیٹے کے حل ہر منہ کی وادی میں چھوڑی رکھ دیا لیکن جب عبراہیم نے حضرت اسماعیل کے حل چھوڑی رکھی تب ان کے جبا ہونے کی تاریخ لکھی گئی حضرت عین اسماعیل کے پیٹ میں داخل کیا گئے پھر آپ کو رب نے زندہ نکالا آپ نکلے تو ان کی تاریخ لکھی گئی یہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ان کے دوزگزن کے صدور ہونے کے بعد لکھی گئی ہندوستان کی تاریخ ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں ہندوستان کی تاریخ میں جتنی چیزیں رونما ہوئیں پہلے وہ وجود میں آئیں تب ان کی تاریخ لکھی گئی یہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخوں کا آپ اسٹوڈی اور مطالعہ کریں ساری تاریخوں کو آپ کو پتا چلے گا جب یہ رونما ہوئی جب برائے کار ہوئی جب وہ لوگ عمل میں آئیں تب ان کی تاریخ ہے لکھی گئی سوائے اس دنیا میں ایک تاریخ کے جبھی آلِ پیمبر کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے بار ست سال پہلے آپ کے شہادت کی تاریخ ہے لکھی جارہی ایتیاد کی شہادت کا ذکر دیا جارہا تھا نارے تکبیر نارے رسالت جشنِ شہدائے کربلا فیدانِ شہدائے کربلا نارے تکبیر نارے رسالت پاس سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ دنیا جب سے بنی آس تک اور قیامت تک کوئی ایسی تاریخ آپ کو نہ ملے گی کہ وہ مرتبت و عمل میں نہ آئے اس سے پہلے اس کا ذکرہ اور اس کی تاریخ تو قلم من کیا جائے سوائے کربلا کے آپ کو جملہ دینا چاہتا ہوں بہت پیار سے آپ سننیں کاغب تاریخ کربلا کو اتنی شہرت تو مل گئی کبی بار اس کا فرشتہ آتا سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو آپ کا یہ لال جو آپ کی نبوت کے گوت میں ہیں اس کے قتلگاہ کی مٹیلا کر آپ کے بارگاہ میں پیش کریں میرے آقا نے حکم فرمایا بار اس کا فرشتہ مٹیلایا میرے آقا نے حضرت امی سلمہ گھویا اگر تاریخ کی تھوڑی سی گہرائی میں میں جاؤں تو تھڑا وقت لگ سکتا ہے مختصر لفظوں میں آپ نے سنیں کہ حضرت میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت امام حسین تھے کبھی جبریل آتے کبھی بار اس کا فرشتہ آتا کبھی کسی ذریعے سے میرے آقا کو حضرت امام پاک کی شہادت کی خبریں ملتی رہی گویا کیا چرچہ کیا جا رہا تھا باٹھ سٹھ سال بعد کسی کو شہید ہونا ہے باٹھ سٹھ سال بعد کوئی تاریخ عمل میں آنے ہوئے اس کا چرچہ باست سال پہلے کیا جا رہا تھا آخر کیوں کیا وجہ تھی اتنی شہورت امام پاک کی شہادت کو ملی کیوں اور اتنی شہورت امام پاک کی شہادت کو رب نے اتنی شہورت کیوں آتا کر دیا تو سنیں پیارے جب نبی سب سے افضلو آلہ جب باپ سارے نبیوں کا تاشتار ہو جب باپ مختارے کائنات سید المرسلین ہو تو میرے آقا کی تاریخ تمام نبیوں کی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ پہ افضل ہوئے میرے آقا سے افضلو آلہ اس دنیا میں کوئی ذات نہیں ہے تو پھر جو نبی کا لال ہو وہ تمام دنیا کے لالوں میں سر سے بمتاز حیثیت کے حامل ہوئے دوسری بات آپ یہ سنیں کہ میرے آقا میں تمام خوبیاں تھی کی نہیں تھی میرے آقا میں پوری دنیا کی تمام خوبیاں میرے آقا کی ذات میں بیعق وقت تھی ہم مانتے ہیں ہمارا عقیدہ اور بے شک تھی جول موجزات میرے اللہ تعالی نے تمام انبیاء اور رسول کو فردن فردن دیا تھا الگ الگ حضرت موسیٰ کو الگ موجزہ دیا حضرت عیسیٰ کو الگ موجزہ دیا حضرت عبراہیم کو الگ موجزہ دیا جتنے موجزات اللہ تعالی نے تمام انبیاء اور رسول کو الگ друг دیا تھا وہ ساری خوبیاں اور تمام موجزات میرے آقا میں بے اکمک پہے گا میرے آقا کو تمام خوبیارم نے عطا کی تھی لیکن میرے آقا کی ظاہری زندگی میں ایک چیز کا صدور نہ ہوا میرے آقا کی ساتھ سے میرے آقا کی ظاہری زندگی سے ایک چیز کا صدور نہ ہوا وہ ہے شہادت زہری میرے آقا کی ساتھ میں میرے آقا کی ساتھ سے شہادت زہری کا صدور نہ ہوا علماء و مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ کرب و بلا کے تکتے ہوئے سیرہ میں امام پاک کا شہید ہونا صرف امام پاک کا شہید ہونا نہیں آئے بلکہ میرے آقا کے شہادتیں ساری کا مظہر بن کر امام پاک کربلا میں گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے امام پاک کی شہادت کو اتنی تشیر ہوئے واہ واہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ کربلا یہ فقط ایک سانحہ ہے بس ایسے ہی ہو گئے اور یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی بلکل نہیں ایسا نہیں ہے تاریخ کربلا میں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ نظریات کی لڑائی تھی حق و باطل کی لڑائی تھی یہ حق و باطل کی لڑائی تھی ایک نظریات کی لڑائی تھی یزید چاہتا تھا کہ اسلام میں شراب کو ہمام کر دے زناکاری عام ہو جائے فہاشی عام ہو جائے لیکن امام پاک نے کہا ایسا نہیں ہوسکتا ہے ایک طور وہ تھا کہ جب اسلام پھیلانے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سترہ رمضان کو بطر میں تین سو تیرہ لوگوں کو پیش کر کے دعائیں کی کہ اے رب کعبہ آج اسلام کو بچانے کی بات ہے تو پوری متہ لے کر میں آیا ہوں پوری معنت و کوشش لے کر آیا ہوں اے رب کعبہ اگر یہ آج ناکام ہو گئے تو اسلام شکست ہو جائے گا تو پوری مطال اٹھا کر مصطفیٰ نے سترہ رمضان کا بطر میں دعائیں کی تھی تو رب کعبہ نے تین سو تیرہ کو تین سو تیرہ کو ہزاروں پر فتح دیا تھا تو اسلام کیا اسلام کو فروغ دیا تھا مصطفیٰ نے اور یہی اسلام جب فرمان چڑھتا رہا تو کرب و بلہ کے تبتے ہوئے سہرہ میں جب اسی شریعت اور اسلام کو بٹانے کے لیے جزیدیت آئی تعالی پیامبر نے اعلان کیا جب UhrGIات عالی اسلام فروغ دے رہے تھے تو تین سو تیرہ کو لے کر گئے تھے تو رب نے ان کو فتح ان کو فتح فرمائی تھی ان کی فتح فرمائی تھی ہم آتے ہیں وہاں اسلام بچانے کی بات تھی یہاں اسلام فیلانے کی بات تھی یہاں اسلام بچانے کی بات ہے تو سنو ، جب اسلام فیلانے کی بات ہوتی ہے تو کرامتیں دکھائی جاتی ہیں موجزات دکھائے جاتے ہیں اور جب اسلام بچانے کی بات آتی ہے تو کرامت اس طرح سے نہیں دکھائی جاتی ہے بلکہ گردن کٹا کر اسلام کی آپ پاشی کی جاتی ہے آج اسلام کو خون کی ضرورت تھی حال پیمبر کے باقتنفوں سے اُدزیہ نے اپنی چانوں کو فرمان کر کر اسلام کی کیاریوں میں اپنا خون ڈال کر اسلام کی آپ پاشی فرما دی شاعر کہتا ہے چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بارے دینِ مصطفیٰ رہے نہ جمع جو رنگِ جمال سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا نعرے تکبیر نعرے رسالت دشنِ شہدائے کربلا فیضانِ تائزدارِ کربلا فیضانِ شہدائے کربلا نعرے مذہبِ اسلام نعرے تکبیر بہت تیزی کے ساتھ دو تین بات ہیں دو چار منٹ میں اور سنیں میرا وقت مکمل ہونے والا ہے اچھا گرمان لیا جائے کہ پانی بلا لینا ہی سب سے بڑی قرآن تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پانی بلانے کی جہاں تک بات ہے نا یہ حسین نہیں حسین کے غلاموں کے غلاموں نے بہت دیر بعد بھی کر کے دکھا دیا ہے کہ تم نادانوں پانی کی بات کرتے ہو ارے جس نبی کا جددے آلہ نبی کا نور جس پہ شانی میں ہو وہ اسماعیل اگر ایڑی رکھ دے تو زمزم نکل آئے اور جو نبی کا نور بن کر جو نبی کا لال بن کر کربلا میں گیا ہو اگر وہ اشارہ کرے تو کیا پانی نہیں آئے گا پوری زمین کا پانی سمٹ کر آ جاتا اور اگر مثال اقزام پر لینا ہی چاہتے ہو تو آؤ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں اس ہندوستان کے خطہ کیا ایک قوائن کا نام ہے راجستان وہاں پر ایک حسین نہیں بلکہ غلام حسین آیا تھا حسین کے لالوں کا لال آیا تھا جسے دنیا خاجہ غریب نماز کہتی ہے آؤ دیکھو ایک چپٹر کھولتا ہوں تاریخ کا آپ کے سامنے دیکھا ہے پھر تھوی راج نے انہ ساگر پر پہرے لگا دیئے وہاں عمر بن سعد نے شمر دی زوشن نے خولی بن یزید نے ان لوگوں نے مرمان جیسے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ پہرہ لگاؤ سوراکھا اور یہاں انہ ساگر دونوں جگہوں پر پہرہ تھا انہ ساگر پر غلام حسین پر پہرہ اور فراج پر حسین پر پہرہ اب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ حسین زیادہ طاقتور تھے یا حضرت خاجہ غریب نماز زیادہ طاقتور تھے لیکن دیکھایا کربلا میں فراج کو نہیں بلایا حسین نے وہ چھوڑ دیا میں نے وہ چھوڑ دیا حضرت خاجہ غریب نماز کے لیے کہ جب لوگ تاریخ ہے پڑھیں گے جب تاریخ خیلی کی جائیں گی لوگ پانی پہ تبصرہ کریں گے تو اس کا جواب خاجہ غریب نماز کے حیات تیبات سے مل جائے گا انہ ساگر پر پہرے لگا دیا گئے پھر تبی راج کے لشکتوں نے کہا خاجہ غریب نماز پانی کا قطرہ نہیں مل سکتا ہے خاجہ کا خلام آیا خاجہ نہیں گئے بلکہ خاجہ کا خلام آیا کہا سرکار پانی نہ ملے گا تو وضو کیسے کریں گے خسل کیسے کریں گے پیئیں گے کیسے خاجہ نے کہا ٹھیک ہے قاسہ لاؤ تاریخ بتاتی ہے غلام نے قاسہ لیا خود خاجہ نہیں نکلے بلکہ اپنے غلام سے کہا اور یہ نہیں کہ دس بیس لوگوں سے کہا تاریخ بتاتی ہے ایک غلام کو قاسہ دیا اور کہا جا انہ ساگر کے قریب جا اور انہ ساگر سے کہہ دے تجھے خاجہ نے بلایا اگر خاجہ خود جاتے تب بھی بات اور تھی کہ خاجہ گئے تھے خاجہ خود نہیں گئے تھے تاریخ بتاتی ہے کہ خاجہ نے اپنے غلام کو بھیجا تھا اور یہ کہا تھا جا کر نام بتانا کافی ہے جا کر نام لے لینا کافی ہے آج لوگ کہتے ہیں میرا نام بتاؤ یہ ہو جائے گا میرا نام بتاؤ منسٹری ہل جائے گی میرا نام بتاؤ پرلمنگ ہل جائے گا میرا نام بتاؤ ملک ہل جائے گا ارے خاجہ نے کہا تھا میرا نام کہنا پورا انا ساگر آ جائے گا اگر خاجہ کہہ دیتے کہ نام بتاؤ پھر دنیا کا پانی آ جائے گا تو میرا عقیدہ ہے پھر دنیا کے پانی کے چسب کے لیے فکتے پیالہ کافی پہلو دو دیکھو خاجہ نے خلام سے کہا چاکر نام بتاؤ جب خاجہ کا خلام گیا انا ساگر کے قریب پہنچاؤ پہرے لگے ہوئے تھے خلام نے انا ساگر سے کہا اے انا ساگر تجھے خاجہ نے بلایا ہے اتنا کہنا تھا پورے انا ساگر کا پانی سمٹ کر ایک گوزے ایک کیسے میں آ گیا اور خلام لے کر خاجہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا معمہ سمجھ میں نہیں آیا اے خاجہ کریم نماز آپ پہ پانی بند کیا تو آپ نے کرامت دکھائی انا ساگر کو بلا لیا اے حسین بن علی جب آپ پہ پانی بند کیا تو آپ نے فرات تو نہ بلایا تو سنو آج بھی ذہن و دماغ میں یہ جباب آتا ہے گویا کی زمینہ کربلا سے آج آباز آتی ہے کیا اے لوگوں جب اسلام پھیلانے کی بات ہو تو وہاں پر کرامت دکھا کر انا ساگر کو بلایا جاتا ہے اور اسلام کو پروان چاہیا جاتا ہے اور جب اسلام پچانے کی باری آئے تو وہاں پر کرامت دکھا کر فرات کو نہیں بلایا جاتا ہے بلکہ کردنے کتا کر اسلام کو بچایا جاتا ہے تو خاجہ اسلام کو بچانے نہیں بلکہ اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے تو آپ نے کرامت دکھائی انا ساگر کو بلایا اور آلِ پیمبر کربلا نے اسلام پھیلانے نہیں زائر اللہ آپ اسلام بچانے کے لیے گئے تھے تو آپ نے آلِ پیمبر کی قربانیاں دے کر اسلام کو فروغ دیا ہے اس لیے کہ دونوں طرف سے کلمہ پڑھنے والے تھے تب شاعر کہتا ہے اسلام تیری نبض نہ ڈوبے کی حشتا تیری رگوں میں ہے خورا وہاں چاہتا اے لوگو باتیں تو بہت ہیں اور شاید میری باتیں آپ پر میری حیثیت کے حساب سے ایک بوجھ ہو جائے تو میں اپنی میٹر کو ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بات اور سننے مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائی منہ بدر علا حبیدی کا خیر ایک بات اور سننے نکتے کی بات کربلا میں بہتر لوگ ہیں کتنے بہتر سب شہید ہوگے ایک روایت میں آتی ہے 82 لوگ گئے تھے جو بھی تھے اور جنگ کے لیے نہیں گئے تھے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ جنگ کے لیے گئے تھے جب آدمی جنگ کے لیے جاتا ہے تو بیمار کو نہیں لے جاتا ہے لے جاتا ہے نہیں لے جاتا ہے بچیوں اور عورتوں کو نہیں لے جاتا ہے امام پاک تو ایسے ہی گئے تھے کوئی فاولوں کی پہنے پرنا یہ الگ بات ہے کہ مقدر کچھ اور تھی رب کو منظور کچھ اور تھی ان یزیدیوں نے کیا کیا اسے آپ جانتا ہے لیکن ایک بات نہیں سمجھنے آتی ہے کہ کربلا میں حضرت امام زین الابدین بچ گئے بات نہیں سمجھنے آتی ہے کہ الہی اگر شہادت ہی منظور تھی تو حضرت زین الابدین کیوں بچ گئے اور اگر بچنا ہی مقدر تھا تو حضرت زین الابدین کیوں سب سے چھوٹے تو علی ازغر تھے اور اگر کوئی یہ کہے کہ بیمار پر ما شاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطیبہ علیہ السلام حضرت اللہ حضرت مولانا محمد اسرار صاحب اللہ فیضی محمد اسرار صاحب اللہ حضرت اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت زین الابدین بیمار تھے اس لئے یزیدیوں نے ان پر رحم کر دیا تو جس قوم نے جس دل نے جل نہ ہنجاروں نے چھے ماہ کے نننے علی ازغر پر رحم نہ کیا ہو وہ اٹھارہ سال کے نوجوان زین الابدین پر رحم کریں گے دل و دماغ نہیں قبول کرتا تو بات کچھ خورت ہے میں آپ کو بتاؤں تاریخِ کربلا ہر جہار جانب سے مرتب ہے جہاں سے آپ دیکھیں گے تاریخِ کربلا آپ کو مرتب نظر آئے گی اور پوری دنیا میں جتنے بھی ظلم و سٹم توڑے گئے ہیں حضرت آدم سے لے کر آج تک یا قیامت تک جتنے ظلم ہوں گے وہ سارے ظلم و ستم بیق وقت سمٹ کر کربلا میں آگئے ہیں آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں حضرت زین الابدین بچ کیوں گئے تھے اس کے لئے میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا تاریخ کا ایک چپٹر اور پڑھوں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جدے آلہ ہیں خلیل اللہ ہیں حضرت ابراہیم نے خانہِ کعبہ کی تجدید کی خانہِ کعبہ کو بنایا آپ نے آپ دیکھیں راوی بیان کرتے ہیں موریخ نے قلم بند کیا ہے کہ کعبہ بنانے کے بعد ایک پاک اور بیٹے نے آواز لگائی حضرت ابراہیم و اسماعیم رب کی بارگاہ میں آواز دیتے ہیں رب کعبہ تیرا حکم تھا کعبہ بناو میں نے کعبہ بنا دیا تیرا گھر بنا دیا چنائی کر دی مکمل ہو گیا رب نے کہا آواز آئی اے ابراہیم کعبہ بنا دیا ہاں بنا دیا اے رب کہتا ہے رب نے اعلان کیا کہ اے ابراہیم مانگو آج جو تم مانگو گے تیرا رب کعبہ بنانے کے بدلے میں عطا کر دے گا رب نے کہا ابراہیم مانگ جو مانگنا ہے آج تیرا رب جو تم مانگے گا کعبہ کے صدقے میں عطا کر دے گا دلو دماغ میں آتا ہے کہ ابراہیم نے بہت کچھ مانگی ہوگی لیکن سنیں آپ تاریخ بتاتی ہے یہ آواز آئی حضرت ابراہیم نے سوچا کہہ رب کعبہ اگر کعبہ کے بدولت تو مجھے کچھ ہتا کرنا چاہتا ہے کعبہ کے تعمیر کے بدلے میں کچھ دینا چاہتا ہے تو تاریخ بتاتی ہے حضرت ابراہیم ایک پتر پر کھڑے ہوئے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے ایک پتر پر کھڑے ہو گئے اور رب خدا اور رب کائنات کی بارگاہ میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کو ہو گئے کیا ہے رب کعبہ اگر کعبہ تے ہوئے سہرہ میں باتر میں سے سب عید کر دیے جاتے ہیں تو سعداد کی نسلیں کس سے چلتی اور امامت کی بقا قیامت تک کہا کس کے نسل میں باقی رہتی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی دوسری دعا کو قبول فرمایا اور کربوبلا کے تبتے ہوئے سہرہ میں اٹھارہ سال کے زین اللہ عبدین کو بچا کر یہ پیغام دے دیا اور حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول فرما لیا کہ یہ حضرت زین اللہ عبدین زندہ رہیں گے ان سے سعداد کی نسلیں چلیں گی اور قیامت تک کے لیے امامت کی بقا انہی کی نسلیں میں جاری رہے گی تو اللہ تعالی نے یہ حضرت زین اللہ عبدین کو کٹنے سے بچا دیا لیکن اے لوگو اب ذرا آپ غور کریں کہ حضرت زین اللہ عبدین بچ گئے تو حضرت علی اصغر کیوں نہیں بچے تو تاریخ کربلا کو ہر چہار جانب سے مرتب کرنا تھا اب تو کہ اس میں جب چمان کا نام نکلے اور صحیب کا نام نکلے تو وہی پر آج اسلام کی کیاریوں میں چھے ماہ کے ننے علی اصغر کے خون کو بھی ڈال کر اسلام کی اس قدر آپ پاشی کی جائے کہ پھر تاریخ کربلا ہر چہار جانب سے مرتب ہو جائے اور اسلام کو جرد بھی خون کی ضرورت نہ پڑے اس لیے ان یسی آرشت کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ایلی اصغر پیاس کی شدت میں طلب رہے تھے میں کہتا ہوں پیاس کی شدت تھی لیکن وہ چاہ بچانے کی نہیں بلکہ چاہ میں شہادت نوش کرنے کی وہ شدت تھی کہ کتنی چندی مجھے لے کر خیمے سے باہر نکلے اور میں بھی خان کو خون میں طلب کر اپنے خون کو اسلام کی کیاریوں میں ڈال کر اسلام کیا پاشی کر دوں اور آج اسلام ہمہ حقوں ہر چہار جانب سے مرتب ہو جائے آج تاریخ کربلا مرتب ہو جائے شاعر کہتا ہے جب حسین خیمے میں جائیں گے وہاں چاہتے کس کو دکھائیں گے جسے ماں کے گوت سے لائے تھی اسے زیر خاند لا دیا اے لوگوں تاریخ کربلا اور اباتور بتاؤں ظلم و ستم کی تو انتہا یہاں تک ہوتی ہے ان لوگوں نے کر دیا کہ آج مجھے بتائیں کسی بیمار کو اگر وہ مجرم ہو جائے مجرم ملزم ہو جائے تو کیا کسی بیمار کو سزا دی جاتی ہے پھر دنیا کی آدالتوں کا اور پھر دنیا کا جسٹس کا مطالعہ کر لیں آپ کو پتا چلے گا کہ جب کسی ملزم کو قیدی بنایا جاتا ہے جب کسی مجرم کو قید کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ٹیٹمنٹ اس کا علم اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے میڈیکلی اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے جتنا بڑا قصوروار ہوتا ہے اس کا اسی طور پر میڈیکلی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر وہ بیمار نکلتا ہے تو اسے جیل میں نہیں بلکہ ہسپٹلائز کیا جاتا ہے چاہے وہ قتل کا ملزم ہو اگر بیمار نکلتا ہے تو علاج ہوتا ہے سزا بعد بھی مطالدن کی جاتی ہے لیکن تاریخ بیان کرتے ہوئے کلیجہ موکو آتا ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں یزیدیوں نے ظلم و ستم کی اس قدر انتہا کر دی کہ اٹھارہ سال کا اٹھارہ سال کا بیمار زہن الابدین جب کربلا میں انہیں ملا تو چھے جائے ان کا ٹیٹمنٹ کریں وہ اس بیمار کے ہاتھوں میں ان لوگوں نے ہٹکڑیاں ڈال دی اور پیروں نے بیڑیاں ڈال دی کیا یہ بھی کسی کا انصاف ہے یہ بھی کوئی قانون ہے اے لوگوں جتنے طرح کے جلم و ستم ہو سکتے تھے ان یزیدیوں نے کیا بیمار زہن الابدین کے ہاتھوں میں ہٹکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ان لوگوں نے ڈال دی پوری تاریخ میں آپ کو ایسا کہیں نہ ملے گا ان لوگوں نے تو اسلام کی مقدش شہزادیوں کے سروں سے روپٹے کھیچھ لیے اللہ حکم خیمے پاک میں آگ لگا گیا وقت نہیں ہے ملنا مزید بات ہیں تاریخ کربلا کے بعد دس محرم کے بعد کی تاریخ ہے آپ کے سامنے پیش کرتا کبھی زندگی نہیں وفا کیا تو بات میں رکھ دوں گا ہر پتھر کی روپڑے گا آنکھیں نم ہو جائیں گی آنکھوں سے آسوں نکلے یا نہ نکلے لیکن دل کے سمندر سے تو آپ دل کے اتھاں گہرائی سے آسوں کے سمندر اومن پڑتے ہیں اور کیوں نہ پڑھے اگر بیٹا چیخ دے تو باپ کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں بیٹا اگر آہو بقا کر دے تو ماں کا کلیجہ پھڑ جاتا ہے حسین تیری قدموں پر ہماری ہزاروں اولادوں کی جانے پر بان وہ تو آپ کا کلیجہ تھا کہ آپ نے سب کچھ لٹا دیا اور اپنا لہو بھی بہا دیا اور اسلام کی بقا فرمائی آج ہم جو مومن کہہ جاتے ہیں یہ حسین اور آلِ حسین کا ہمارے اوپر حسان ہے آج جو ہم سجدے کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر آلِ پہمبر کا حسان ہے آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں مولا اس سجدے سے مجھے جنت دے دے میری زندگی بچ جائے لیکن فرمان جاؤ پیارے آلِ پہمبر نے جو کربلا میں سجدہ کیا اس سے سجدے کو نہیں زندگی مل گئی شاعر کہتا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا اے لوگو آلِ پہمبر کی جب یہ تاریخ ہے ملیں تو ان تاریخوں میں درودِ پاک پڑھا کرو ذکر و اذکار کیا کرو گشت مت کیا کرو یہ خود بھی تہلو اپنے گھر کی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی تہلاؤ بلکہ اگر یہ موقع مل جائے نا تو راتوں میں مسلح بچھا کر اور آنکھوں سے آسوں کے قطرات گرا کر دعائیں کرو جو دعائیں کبھی نہیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس رات اور دن میں قبول کر لیا کرتا ہے اس لیے کہ یہ رات آلِ نبی کے ساتھ سے خاص ہے اور جب ان کی شہادت کو واسطہ بنا کر ہم اور آپ دعائیں کریں گے تو رب تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں آلِ پیمبر سے محبت کرنے کی اور ان کے نقشے قدم پر عمل کرنے کی توفیق قطاب فرمائے پڑھیں استفراللہ ربی من کلی زمبی ما توب و علی لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ یہ چند جملے تھے رب تعالیٰ قبول فرمائے وما علینا اللہ اللہ لازلہ